اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهُ نَحْمَدْهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ عَنْفُسِنَا وَمِنْ سِيَّعَةِ عَمَالِنَا مَنْ يَحْدِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَدِيَ لَهُ اَشْعَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْعَدُوا أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْعُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَقُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَقُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ اما بعد فَاعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيلِ عَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ حَمْزِهِ وَنَفْقِهِ وَنَفَثِهِ بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وَعَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُ رَبِّ شرح لی صدری وَيسِّر لی عَمْرِ وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ رَبِّ زِذْنِي عِلْمَا سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ لِزَّةِ اَمَّا يَسِفُونَ السلام على المرسلین والحمد لله رب العالمين حضرات ہماری گفتگو کا ایک سرسلہ جاری ہے نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ مومن جو ہے وہ ساری دنیا سے زیادہ محبت کرتا ہے اور یہ محبت فرض ہے جب تک یہ محبت نہ ہو اس وقت تک کسی شخص کا ایمان ہوئی نہیں سکتا اور اس پر وہ حدیث جو ہے جو سیو البخاری میں ہے بطورِ دلیل کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں تو آپ نے محبت سے پیار سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ڈال لی اس سے بڑی قربت کیا ہو سکتا ہے یعنی محبت سے پیار سے اور یہ ایک انداز محبت ہے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی خاص ہی یہ شرف ہے کہ نبی علیہ السلام سیدنا عمر کے ہاتھ میں ڈال لی اب انداز یہ تھا اس سے بڑی قربت تو اور ہوئی نہیں سکتا تو نبی علیہ السلام جب ہاتھ ڈالا سینہ عمر کے ہاتھ میں تو سینہ عمر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ اپنی جان سے کے علاوہ اپنی جان کے علاوہ ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے یعنی اپنی جان کو استثناء کر دی اپنی جان تو پھر بندے کو پیاری ہوتی ہے حکیمتی ہوتی ہے میری جان کے علاوہ مجھے ساری دنیا سے زیادہ آپ عزیز اور زیادہ محبوب ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے عمر اگر یہی بات ہے پھر ابھی تک آپ کا ایمان مکمل نہیں لَا يَوْمِنْ اَحَدُكُمْ حَتَّى اَقُونَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَائِينَ تم میں سے کوئی شخص اس وقت مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے والدین اپنے اولاد حتاکہ وَالنَّاسِ اَجْمَائِينَ کے اندر بندہ خود داخل ہے اپنے سمیت سارے جہان سے ساری قینات سے ساری نسانیت سے زیادہ محبت نبی علیہ السلام سے نہ کرے تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جسرین عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جی ہاں محبوب اگر یہی بات ہے تو آج میری جان سے بھی زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں فرمایا اب تم ایماندار ہو گئے ہو اب تمہارا ایمان کامل مکمل ہو گئے گویا محبت ساری دنیا سے بڑھ کے اپنی جان سے بڑھ کے نبی علیہ السلام کی زیادہ کے ساتھ ہوں ہمارا یہی دعویٰ ہے آپ کا سب کا یہی دعویٰ ہے قریبا جو بھی شخص مسلمان ہے کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہے دعویٰ اس کا یہی ہے کہ نبی علیہ السلام سے مجھے محبت ساری قینات سے بڑھ کے لیکن یہ دعویٰ دعویٰ کی حد تک ہے یہ حقیقت ہے یہ فیصلہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں میں نے اور آپ نے پرکھنا ہے پرطال کرنی ہے تحقیق کرنی ہے کہ واقعی ایسا ہی ہے کہ ساری قنات سے بڑھ کے ہمیں محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یا صرف دعویٰ ہے یہ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے کہ ہم آپ ہم خود کس مقام پہ گھڑے لازم بات ہے کہ اگر محبت رسول ہے تو پھر اس کی کچھ علامات کچھ تقادے ہیں اگر وہ علامات ہم میں پوری ہے جو محبت رسول کی علامات ہیں کہ یہ یہ صورت ہو یہ یہ حالت ہو تو گویا اس شخص کو رسول اللہ سے محبت یا اس محبت کے جو تقادے ہیں اگر ہم نے وہ پورے کیے ہیں یا کرتے ہیں تو پھر ہم سمجھیں کہ ہمیں واقعی رسول اللہ سے ساری قینات سے ساری دنیا سے بڑھ کے محبت اور اگر علامات ہی نہیں محبت کی تقادے ہی پورے نہیں تو پھر یہ دھوکہ کس کو دیا جا رہا ہے کم از کم ہم سوچیں دیکھیں ہم دھوکہ کس سے کر رہے ہیں کسے دعویٰ یا یقین دلا رہے ہیں کہ ہمیں آپ سے ساری قینات سے بڑھ کے محبت ہے کیا ایسا دھوکہ اللہ معاف کر دے گا پھر ایک ہستی شخصیت کے مقام کا شان کا درجے کا انتازہ لگے کہ ان کی ذات کے ساتھ دھوکہ کرنے والا شخص کیا قیامت والدین بخشا جائے کیونکہ آپ یقین دیانی کرا رہے ہیں کہ مجھے آپ سے ساری دنیا سے بڑھ کے محبت ہے جو حدیث سیو البخاری کی پڑھی ہے وہ تو سینا عمر سے متعلقہ ہے سینا عمر فرماتا ہے کہ مجھے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ حدید ہیں تو پھر سینا عمر کی ساری زندگی دیکھ لیں کیا انہوں نے اس محبت کے دقاظوں کو پورا کیا یہ یا وہ علامات جو محبت رسول جو رکھتا ہے جو محبت رسول کہلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں محبت رسول ہو اس کی علامات اس کے اندر موجود ہیں یا نہیں ایک علامت کا ہم گدشتہ خطبہ بے ذکر کیا کہ جس بندے کو رسول اللہ سے محبت ہو اس کی شدید ترخواہ یہ ہوتی ہے میری زیارت میرے دیدار میری ملقات اپنے محبوب سے ہو جائے اس پر ہم تلائل دے رہے اب دنیا میں ہماری ملقات تو ممکنات میں نہیں ہے یہ اللہ کا قانون ہے لیکن دو طریقے ہیں دو انداز ہیں جس سے میری اور آپ کی حضور سے ملقات ہو سکتی ایک انداز یہ ہے کہ اللہ رحمت کرے اور خواب میں رسول اللہ کی زیارت نصیب ہو جائے لیکن ہماری خوابیں بھی چتانی وسوسات ہوتے ہیں اور خیالات ہوتے ہیں جو کوئی دن میں کرتے ہیں وہ ہی کچھ رات کو دیکھتے ہیں کبھی یہ خواش بھی نہ کی ہو کبھی یہ دعا بھی نہ کی ہو کبھی سارا دن حضور کی یاد میں اس طرح گزارہ بھی نہ ہو کہ چلو جو دن میں کرتے ہیں وہ ہی خواب میں اکثر دیکھتے ہیں سارا دن حضور کوئی ذکر کرتے ہیں شاید رات کو حضور کی زیارت نصیب ہو جائے ہماری تک کوئی دوئی نہیں ہے ہمارے خیالات پر دنیا غالب ہے رسول اللہ کی ذات اور آپ کی محبت وہ غلبہ نہیں جن کی دل و دماغ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب تھی ان کے انداز اور ان کو خواب میں رسول الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی قرآن پاک میں ہے اللہم البشرہ فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ جو اللہ کے ولی اور دوست ہوتے ہیں اللہ انہیں دنیا میں بشارتیں دیتے اور بشارت سے مراد یہاں اس آیت میں اچھا نیک پاکیزہ خواب ہے یہ دنیا اندر ہی زیارت ہوتی ہے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت کرنا یہ حق ہے لیکن یہ اس وقت ہوگی جب ہماری خواہش چاہت اور تڑپ ہو اکثر محدثین کرام کے بارے میں آتا ہے انہیں خواب میں رسول اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ سارا دن ان کا وظیفہ حدیث رسول ہوتا تھا سارا دن حدیث پڑھاتے پڑھتے گزر جاتی درود پڑھتے پڑھاتے گزر جاتی جب بھی حدیث ہوتی حضور کا نام آتا تو درود پڑھا جاتا تو رات کو پھر اللہ تعالیٰ ایسا پکیزہ خواب کیوں نہ آتا اور دوسرا انداز یہ ہے کہ اگر خواب میں زیارت نہ ہو سکے تو پھر آخری موقع ہمارے پاس حوز کوسر کا ہے قیامت والے دن یا موت والے دن جس دن موت آئے گی اسی دن حضور کی ملقات نصیب ہو جائے گی لیکن اس کے لیے بھی جب اتنی بڑی ملقات اور اتنی بڑی زیارت اور دیدار کا ذوق ہو اور شوق ہو اور ممکن ہو تو پھر مندہ ہر وقت تیار بھی رہتا ہے اسی انداز میں تیاری کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے آج موت آ جائے اور حضور سے ملقات ہو جائے جنگو دشتہ جو میں پہ ہم یہ دلائل بات بیان کر چکے جو ہی مومن کو موت آتی ہے اسی وقت اسی دن اسے اگر نیک ہوتا ہے صالح ہوتا ہے تو اس کو نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جاتا دیدار نصیب ہو جاتا یا آیتو النفس المتمئنہ ارجی الاربک راضیتا مرضیہ فدخلی فی عبادی اللہ اس کو اپنے نیک بندوں میں داخل کر دیتا ہے تو سب سے پھر صالح اور سب سے پیارا بندہ تو کون ہے سبحان اللہ ذی اسرا بی عبدی یا شہدو انہ محمدن عبدو ورسولو تو اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں میں سب سے پیارا بندہ تو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پر کہیں ایک دلائل بھی دیئے تو ذرا سوچئے کہ سینا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے اپنی جان سے زیادہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے یہ ان کا دعوی ہے اب اس کی دلیل کیا ہے کہ جو محبت کے تقاضے تھے وہ سیدنا عمر نے پورے کیے کوئی ایک موقع بتلائیے جہاں نبی علیہ السلام کی محبت کا تقاضہ انہوں نے پورا نہ کیا ہو کبھی کوئی گستاخ کوئی نافرمان کوئی ایسا عمل کرتا تو حضرت سینا عمر فوری کھڑے ہو جاتے محبو اجازت دیجیے اس کی گردن اتار دیتا ہو یہ ایک محبت کا انداز تھا کئی مواقع ایسے آئے کہ حضور نے کسی کا ذکر کیا تو سینا عمر کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے میں اس کو قدل کرد یہ محبت رسول کی وجہ سے ہی ہو رہا پھر اس کی علامات دیکھئے اپنے اس دعوے کی دلیل دیکھئے جو سینا عمر نے دعوے کیا اس پر دلیل کیا ہے کہ آپ کو خنجر مارے گئے شدید زخمی ہوئے آپ کو گھر لائے گئے اور گھر لانے کے بعد ان کا علاج موالجہ شروع ہوا ہے دودھ اور شہد ملا گئے ان کو پلانے کی کوشش کی جب دیکھا دودھ پلایا گیا ہے اور پیٹ کے راستے وہ باہر آ رہا ہے زندگی سے مایوس ہو گئی جو آس پاس تھے سارے پرشان ہیں امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ زخم گہرے اور بڑے اور بچنا ناممکن نظر آتا ہے جب سب کی آثار دیکھے تو سینا عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ ہوتی ہے وہ محبت یہ ہوتی ہے لامت محبت جو دعویٰ کیا تھا پہلے دن سے حضور سے کہ مجھے آپ اپنی جان سے زیادہ عزید ہے جب جان سے زیادہ عزید ہو پھر ملقات کا ذوق ہوتا ہے ملقات کا شوق ہوتا ہے ہر وقت ان کے پاس رہنے کا ذوق اور شوق ہوتا ہے تو پھر دیکھ لیجئے یہی انداز آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلا ہے فرمایا بیٹا عبداللہ چھاؤ ام المومنین سیدہ قینات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ان کو جا کے میری طرح سے درخواست کرو اور درخواست کرتے ہوئے یہ نہیں کہنا کہ مجھے امیر المومنین نے بیجا ہے اب میں جس حالت میں پڑا ہوں میں امیر المومنین نہیں رہا دوسری بات یہ ہے کہ امیر المومنین کی حسیت سے یہ میرا حکم یا میرا عمر نہیں ہے صرف یہ کہنا کہ عمر بن خطاب یہ کہتا ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں یہ ہے وہ قربت یہ ہے وہ تعلق یہ ہے وہ جوار یہ ہے وہ پڑوس جو محبت مجبور کر رہی ہے کہ ہماری قبر بھی اکٹھی بنے یہ وہ محبت ہے یہ وہ پیار ہے اور یہ پیار کیوں نصیب ہوا اس پر بھی وہ دوسری عدیث جو سی بخاری میں آیا ہے کہ صحیحنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب حجرہ رسول میں اسے روضہ رسول کہا جاتا ہے جب اس میں دفن کیا جا رہا تھا تو صحابہ اکرام دفن کے وقت قبر کے آس پاس کھڑے تھے تو صحیحنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں میرے پیچھے کوئی بندہ کچھ بندے کھڑے تھے میں آپ آگے کی طرف قبر کی طرف میری توجہ تھی اور پیچھے بندے کھڑے تھے کسی نے کہا اے عمر مجھے یقین تھا کہ تم یہیں دفن ہوگے یہ مجھے یقین تھا اندازہ کرے صحابہ اکرام کے اندر بھی یہی بات تھی کہ جنہوں نے محبت کے تقاضوں کو پورا کیا ہے ان میں ابو بکر عمر کس حیثیت پر کھڑے اور کس درجے پر کھڑے ویسے ہی نہیں ہر وقت ساتھ ساتھ رہے جڑے رہے یہی وہ خواش ہے یہی وہ چاہت ہے یہی وہ محبت کی علامت ہے کہ جس کو محبت ہوتی ہے وہ اپنے محبوک کو ملنے کی ہر وقت خواش رہے کیا پھر ہم نے آج تک خواش کی ہے کہ خواب میں آپ کی زیارت ہو جائے کیا ہم نے خواش کی ہے کہ موت کے بعد ہمیں حضور سے ملنا ہے ملقات کرنی ہے تو کیا ہماری اس کے لیے تیاری ہے کئی ایسا نہ ہو کہ اس ملقات سے محروم کر کے ہمیں کہیں عذاب میں ڈال دیا جائے اس پہ درہ غور کرے اس پہ اپنے گربانوں کو جانگے اس عمل کی طرف آئیں اس روحانیت کی طرف آئیں اس ایمانی لذت اور مٹھانس کی طرف آئیں یہی وہ ایمانی مٹھانس ہوتی ہے جو مومن کو نصیب ہوتی ہے ہر بندہ اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا یہ خاص ایک محبت کی اکانداز ہے جب بندہ وہاں پہنچ جائے پھر تیر بھی لگ جائے تو نماز کے اندر تیر لگ جائے تو بندے کو احساس نہیں ہوتا بندے پاسے گدر جائیں تو بندے کو احساس نہیں ہوتا کیونکہ بندہ اس محبت میں ڈوب کے نماز اور عبادت میں مصروف ہوتا ہے شرط اس کے لیے یہ ہے کہ ایمان کس نے مٹھاس پائی ہو اور ایمان کی مٹھاس کیا ہے رزیت باللہ ربم و بالاسلام دینا و بمحمد النبی کہ وہ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو جائے اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو جائے اور محمد مصطفیٰ کے نبی اور مرشد ہونے پر راضی ہو جائے شہد عمر معاشرہ نہ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہے اس لیے تو شرک ہے اس لیے دربارہ ہیں اس لیے اللہ کے علاوہ غوث آزم بنائے ہو گئے داتا بنائے ہوئے گریب نواز بنائے ہوئے گنج بخش اور گنج شگر بنائے ہوئے کئی ایسے بوت اور کئی قبریں ہیں جن کو پوجہ جا رہا ہے اگر اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوتے تو اللہ کی قسم اس زمین پر شرک نہ ہوتا جب ساری کنات کا مشکل کشا وہ ہے حاجت رواں وہ ہے نفر عسان کا مالک وہ ہے اور اللہ کلشین قدیر ہے پھر بتائیے جس کا ان کے اللہ کے ساتھ تعلق ہو اس کو کسی قبر پہ جا کے سجدہ کرنے کی ضرورت کیا ہے جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو جائے کہ میرے خالق وہ ہے رب وہ ہے مشکل کشا وہ ہے حاجت رواں وہ ہے اور وہ ہے تو پھر اور کے بعد جانے کی ضرورت کیا ہے دامن بھرا ہوا ہو رب کے دروازے پر رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے اور یہ اس کا رب ہے پھر اور کیوں جا رہا ہے کدھر جا رہا ہے یہ یا یو الانسان ما غر رکب رب کل کریم اے انسان تجھے دھوکے میں کس نے ڈالا ہے میرے بارے میں کہ میں تیری دعا نہیں سنتا یا میں تھیری پکار نہیں سنتا یا تیری میرے مشکل کو شائع نہیں کرتا یا حاجت روائی نہیں کرتا یا بغیر وسیلے اور ذریعے کہ میں سنتا یا دیکھتا یا جانتا نہیں ہوں تجھے اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال کس نے دیا اسلام کے دین انہیں پر راضی ہو جائے جو کوئی اسمان سے آیا ہے وہ دین ہے جو اسمان سے نہیں آیا وہی نازل نہیں ہوئی وہ ہمارے لیے دین نہیں ہے اس لیے ہم بیدات اور خرافات کے انکار کرتے ہیں کہ وہ اسمان سے نہیں آئے وہ جبریل نہیں لایا کیونکہ قیمت والے دن جب میزان رکھا جائے گا تقڑی ترازو جب رکھا جائے گا جب عمال کو تولا جائے گا تو اس تول کے وقت جبریل پاس ہوگا اور اس تول کے وقت کوئی عمل نیکی کے پلیڈ میں نہیں ڈالنے دے گا جو جبریل اسمان سے نہیں لے آیا لہذا جبریل ہی تو دین لے آیا ہے جبریل علیہ السلام ہی وئی لے آئے ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بات نیکی بن جائے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی تو لہذا حضور سے محبت ہے اگر دعویٰ ہے تو اس دعویٰ کو پکیا اس کے تقاضے اور اس کی علامات آپ کے اندر ہونی چاہیے تاکہ آپ کا ضمیر یہ بات اندر ملامت نہ کرے بلکہ گوہ ہی دے کہ اللہ کی رحمت ہے مجھے حضور سے محبت ہے اس کی شدید خواہش ہو کہ مجھے زیارت ہو جائے خواب میں یا اگر خواب میں نہیں ہے تو اگر آج ہی موت آ جائے تو حضور کی زیارت نصیب ہو جائے میں وہاں محروم نہ ہو جاؤں عقیدہ ایسا ہو عمل ایسا ہو کردار ایسا ہو سیرت ایسی ہو تیاری ایسی ہو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ بیٹا عبداللہ جاگے پوچھو سیدہ کنات عمی جی عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں عمر بن خطاب یہاں دفن ہونے کے لیے جگہ مانگتا ہوں حضور کے پڑوس میں سیدنا عبداللہ بن عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ دروازہ کھٹ کھٹایا عم الممین عمی عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ آئیں فرمایا عبداللہ بن عمر ہوں اور عمر بن خطاب نے پیچایا اور ان کی یہ خواہش ہے کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو روز رسول میں حجر رسول میں دفن ہونے کی اجازت دے اب سیدہ کنات نے کیا فرمایا عم الممین عمی عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا فرمایا عبداللہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لئے یہ رکھی ہوئی تھی سب کی یہی خواہش ہے سب کی تمنا یہی ہے کہ حضور کا پڑوس نصیب ہو جائے دنیا میں بھی آخرت میں بھی اور قبر میں بھی فرمایا میں نے یہ جگہ اپنے لئے رکھی ہوئی ہے یہ جگہ ایک قبر کی خاص یہاں موجود ہے حجرہ میں لیکن یہ جگہ تو میں نے اپنے لئے رکھی ہوئی تھی یوں کہ میرے محبوب یہاں دفن ہے اور میرے باپ صدیق دفن ہے تو میں یہ چاہتے تھے کہ یہ قبر تیسری یہاں میری بنے لیکن آج میں عمر بن خطاب کو اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں میری طرف سے اجازت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سیدہ کناہ سے اجازت لے کہ جب واپس پلٹے اپنے گھر کی طرف سیدہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ زخمیاں لیٹے ہو گئے بتلایا گیا عبداللہ بن عمر آ رہے ہیں انہیں پوچھنے گئے تھے واپس آ رہے ہیں تو فرمایا مجھے اٹھاؤ مجھے پیچھے تقیہ رکھو مجھے بٹھاؤ اٹھاؤ مجھے جب اٹھایا بٹھایا گیا ابن عمر ابھی پیچھے ہی تھے یہیں سے پوچھا بٹا کیا جواں ملا کیا جواں ملا فرمایا پا جی امی عائشہ نے ام المومنین اجازت دے دی ہے حسین عمر زخمی حالت میں خوش ہو کے فرماتے ہیں میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہی تھی یہی تھی خواہش جو آج میری پوری ہوگا کہ میں نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ پڑوس میں دفن ہوں گا یہ میری خواہش تھی اور کہاں بھی کرتے تھے ان کی دعا بھی مشہور ہے حدیث میں اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ اللہمجہ الموتی فی سبیلک اے اللہ میری موت شہادت کی دینا وفی بلد رسولک اور دوسری میری چاہت خواہی یہ ہے کہ مجھے مدینہ کی اندر موت دے موت شہادت کی بھی ہو اور مدینہ شہر کی بھی ہو میں مرنا بھی مدینہ چاہتا ہوں میری موت مدینہ میں آئے اور یہ خواہش بہت امدہ بہت پیاری اور نفیس خواہش ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اس کی استطاعت رکھتا ہے جس بندے کے پاس طاقت ہے استطاعت ہے مال ہے اور وہ مدینہ رہ سکتا ہے اور منتقل ہو سکتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مدینہ میں رہے تاکہ اس کو موت مدینہ میں آئے یہ خواہش یہ چاہت تو یہاں ہی بات وہ مجھے یاد آگی علامہ السان لدر شہید رحمت اللہ علیہ آپ کے بارے میں بھی یہ بات صحیح ثابت ہے کہ آپ اثر کی نماز مست نفی میں پڑھی اور اس کے بعد بقی کے قبرستان میں تشریف لے اور جب جا رہے تھے تو اس وقت ان کے ساتھ جو بند مکتبہ فکر کے عالم تھے سید عبد المجید ندیم صاحب وہ ساتھ تھے انہوں کا آواز دی کہ آؤ بقی میں چلتے جہاں آج علامہ شہید رحمت اللہ کی قبر ہے این اسی جگہ پر کھڑے ہوگے سینہ ادھر و سینہ عثمان کی قبر ہے ساتھ سینہ امام مالک رحمت اللہ کی قبر ہے اس کے درمیان میں وسط میں کھڑے ہوگے دعا کی وہ عالم نوٹ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں انہوں نے روایت کی علامہ شہید روئے جا رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں جگہ مانگتا ہوں میں یہاں جگہ مانگتا ہوں مجھے یہاں دفن ہونے کی یا اللہ سعادت دے اللہ کامر دیکھو یہاں کھڑے ہوگے دعا مانگی ان مانگی تو اس پورے بقی کے لیے تھی کہ کہیں بھی جگہ نصیب ہو جائے ان قبولیت کا انداز دیکھو جس جگہ پہ پاؤں زمین پر کھڑے تھے دعا مانگ رہے تھے آج ان کی قبر کا وہی سر ہے وہی جگہ ہے جہاں آپ نے مانگی اللہ نے قبر بھی ہوئی حالکہ آج بقی بہت بڑھ گیا ہے اور بقی کے آگے نئے جو قبرستان بڑھا ہے وہاں دفن ہوتے ہیں یہ تو ایک الگ ٹکڑا حصہ ہے جہاں صحابہ اکرام کی قبر ہے یہاں تو آج تدفین کا کچھ سلسلہ ہی نہیں ہے اور اگر میں کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا اس صدی میں سب سے ایک ہی قبر وہاں بنائی گئی ہے اور وہ علامہ شہید رحم اللہ یعنی اس دور اور زمانے میں وہاں قبریں نہیں بنتی کس نے کہا کہ یہاں بنائیں کوئی ایسا عمر کوئی ایسا حکم بھی نہیں ہے موت بھی اور ریاض میں آئی ہے وہاں سے جہاد کے ذریعے میت کچھ آئی ہے قانون ہی نہیں ہے وہاں گا جہاں بادشاہ مرتے ہیں وہیں دفن ہو جاتے ہیں بڑے بڑے لوگ وہاں مرتے ہیں وہیں دفن ہو جاتے ہیں یہ واحد میت ہے جس کو جہاز میں مدینے میں دفن کرنے کے لیے اسی ناؤثمان کے ساتھ دفن کرنے کے لیے لائے گا یہ وہ ہے اس سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ دعا کرتے ہوئے زیر یہ سباب نہ دیکھا کرو کہ میرے پاس پیسے تو ہے نہیں میں کیسے جاؤں گا یہ یہ چیز میرے پاس ہے نہیں یہ کیسے ہوگی یہ آپ کے اختیار میں دعا مانگی وہ رہے ہیں جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے جب تمہارے اختیار میں نہیں ہے اور جس سے مانگ رہے ہو وہ وسائل کا محتاج نہیں پھر مانگو جو چاہو مانگو اتنا مانگو کیونکہ اس کے سامنے کوئی چیز مشکل ہے ہی نہیں جب وہ دینے پر قادر ہے حسین عمر رضی اللہ تعالی کیا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے موت دے کہاں پر مدینے میں شہادت کی دے اور مدینے میں دے زہری اثار نہیں تھے اس وقت اسلامی سنتیں دور دور تک پھیل گئی تھی مدینے میں شہید ہونا بالکل اکل کے خلاف تھا اس وقت کہ یہاں تو اسلام ہے یہاں تو دین ہے یہاں تو شریعت ہے یہاں تو صحابہ ہے منافقین مارے گئے مر گئے قتم ہو گئے یہودی یہاں سے بھگا دیئے گئے عیسائی مٹا دیئے گئے اسلام ہے اسلام ہے صرف لیکن یہاں شہادت کیسے ہو سکتی ہے لیکن مانگی اور رب نے مدینے کی موت دی شہادت کی بھی دی اور اللہ تعالیٰ نے کیسے دعا قبول کی کہ اللہ تعالیٰ نے ممر رسول اور مسلح رسول پر زخمی ہوئی نماز پڑھاتے ہوئی ساری ساتھ سین عمر سمیٹ گئے نماز کی حالت ہے مسلح رسول ہے مسد نوی ہے مدینہ شہر ہے اور پھر فرشتے آئے ہوئے فجر کی نماز ہے قرآن پہ باقی تلاوت جھاری ہے پیچھے صحابہ اکرام موجود ہے زخمی ہوئے پھر فرماتے ہیں کہ مجھے حضور کے ساتھ اب دفن ہونے کی خواہش اور چاہت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں میرے پیچھے بندے کھڑے تھے قبر عمر پر اور کہہ رہے تھے ایک شخص مجھے یقین تھا آپ یہیں دفن ہوں گے مجھے یقین تھا آپ یہیں دفن ہوں گے کیوں اس لیے کہ حضور آپ کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے رکھتے تھے تم جڑے رہے حضور کے ساتھ ساری زندگی ہر وقت حضور کے ساتھ رہے اور حضور فرماتے تھے میں آیا ابو بکر عمر آئے میں گیا ابو بکر عمر گیا میں داخل ہوں ابو بکر عمر داخل ہوں گے میں نکلا ابو بکر عمر نکلے فرما جب بھی حضور ذکر کرتے ابو بکر عمر ابو بکر عمر میں تھا ابو بکر عمر میرے ساتھ تھے میں گیا تو ابو بکر عمر میرے ساتھ تھے مجھے یقین تھا جب ابو بکر ساتھ ہے تو عمر بھی ساتھ ہی دفن ہوگا یہ ہے وہ محبت کی علامات میں سے ایک علامت کہ حضور کی زیارت کا زوق حضور کی پڑوس کا زوق حضور کی دیدار کا زوق سینا عمر کیا فرماتے بیٹھا انہوں نے ترجیح دے دی اپنی ذات پر مجھے میری زندگی سب سے بڑی تمنہ خواہش یہی تھی کہ حضور کے ساتھ دفن ہو جاؤں یہ میری خواہش الگتا ہے اب پوری ہو رہی ہے لیکن ایک دفعہ پھر کوشش کر لینا کب جب میں شہید ہو جاؤں جب میں شہید ہو جاؤں پھر میری ماں سے پوچھنا میری جنازہ اٹھانا میت اٹھانا اور روضہ رسول پر حجرہ رسول پر سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے کے پاس لے جانا یہاں لوگوں نے ڈنڈی ماری ہے کہتے ہیں حضور کی روضے پر لے جانا اور حضور سے پوچھنا کہ میں اندر آجوں اگر روضہ رسول سے اندر آجائے کہ آکے دفن کر دو تو دفن کر دینا وگرنہ واپس لے آنا ایسی بات نہیں ہے آپ نے فرمایا میری میت کو اٹھانا حجرہ عیشہ صدیقہ پر یعنی روضہ رسول کے پاس ان کے گھر کے پاس مجھے لے جانا پھر امی عیشہ سے پوچھنا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے زندگی میں چہرے کا میرا لحاظ رکھ لیا ہو مومولہ درکھ کر لیا ہو میری شہادت کے بعد میت اٹھانے کے بعد لے جانا ان کے دروازے پر پھر ماں سے پوچھنا اگر ماں اجازت دے تو مجھے اندر دفن کر دینا اگر اجازت نہ دے تو مجھے مسلمانوں کے ساتھ بقی میں دفن کر دینا لیکن امی جی عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا تھا وہی کہا سینا عمر سینا ابوبقر آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہے صدیق محبت کرتے تھے نبی علیہ السلام یعنی محبت کی کچھ پھر علامات بھی تو ہوتی ہے نا آپ اپنے گربان میں جھانکیں کہ ہم کس مقام پر گھڑے محبت کی علامات ہوتی ہے محبت کے تقادے ہوتے ہیں علامات میں سے پہلی علامت کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ دیدارِ مصطفیٰ کا ملقاتِ رسول کا ذوق اور شوق کتنا ہے اور کتنا ہونا چاہیے سینا ابوبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہے حضور نے پوچھا تھا نا جس کا گذشتہ جو میں ذکر ہوا یہ کوئی خواہش چاہت ہے پھر میں ہر وقت محبوب کا چہرہ دیکھتا رہوں یہ میری خواہش ہے پھر جب موت کا وقت قریب آیا یعنی اپنے دعوے میں یہ لوگ کتنے کھڑے اور کتنے پکے اور کتنے سچے تھے حضور دنیا سے چلے گئے پھر جب موت کا وقت قریب ہے آخری دن تھا زندگی کا تو سیدہ عیش رضی اللہ تعالیٰ یہ گود میں سر رکھا ہوا ہے اور اللہ کا عمر ہے کہ جیسے موت حضور علیہ السلام کی موت کے وقت جو انداز اور لمحات گدرے وہی محصدیق رضی اللہ تعالیٰ انداز وہی تیرہ دن کے قریب بخار حضور کو رہا تو تیرہ دن ہی بخار سینا صدیق کو رہا جب زیر والا وہ گوش حضور کھا بیٹھے تھے تو زیر علود گوش سیدنا صدیق بھی کھا بیٹھے تھے رسول اللہ نے فرمایا تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے عائشہ آج میری شارک کٹھی جا رہی ہے اس یہودن عورت کے جو اس نے زیر دیا تھا ہمیں گوش میں ملا کے اس کی وجہ سے آج میری شارک کٹھی جا رہی ہے یہ حضور فرما رہے ہیں اسی پر علماء نے لکھا ہے کہ حضور کی موت مبارک شہادت کی موت اور اس کو سری شہادت کہتے ہیں سینا صدیق نے بھی یہی فرمایا کہ آج مجھ پر وہ زہر کے اثار نمدار ہو گئے اثرات محسوس ہو رہے ہیں میری شاہ رکٹھی جا رہی ہے دیکھو اللہ کا عمر زہر ایک دن ہی کھایا ایک دن ہی آپ کو دیا گیا جس دن حضور کو اسی دن صدیق کو اکٹھے تھے ایک میفل میں تھے ایک مجلس میں تھے جتنے دن جتنے سال جتنے مہینے زہر کے اثرات مصطفیٰ پر اللہ نے زہر نہیں ہونے دیئے اتنا ہی صدیق کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی اتنا ہی سال اتنا ہی لمحات ان کو بھی ملے بلکہ حضور علیہ السلام یعنی کی موت کے وقت آکے زہر ہوئے حضور کے لئے تو صدیق کو بھی موت کے وقت زہر ہو حالانکہ آپ اس کے بعد بھی اٹھے سال زندہ رہے لیکن موت کے وقت سبب وہی بنی اور ادھر بھی موت کا سبب وہی زہر بنی وہی سری شہادت رسول اللہ کے لئے وہی سری شہادت سینا صدیق کے لئے جب حضور فوت ہوئے تو آپ کا سر سیدہ عیشہ کی گوند میں تھا جب صدیق فوت ہوئے ان کا سر بھی عیشہ صدیقہ کی گوند میں تھا اب محبت کا اندات دیکھیں یہ اتفاق نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے عمر ہو چکا ہے اتنی محبت اور اتنا پیار دن کو سوار کا تھا جب حضور فوت ہوئے اسی وجہ سے غالباً سوار کو پیر کہا جاتا ہے نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ اس کی نسبت ہے کس دن حضور فوت ہو یا پیدا بھی ہوئے اسی دن کو فوت بھی ہوئے اسی دن کو نبوت بھی ملی اسی دن کو حسین ابو وقر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اپنی بیٹی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ سے آئیشہ آج دن کونسا ہے فرمایا آپا جی آج سوار ہے فرمایا لگتا ہے مجھے آج پھر موت آ جائے گی اور میری تدفین میں لیٹ نہ کرنا آج رات اگر میں مغرب کے وقت فوت ہو جاتا ہوں یہ نہ کہنا کہ کل دفن کریں گے آج ہی مجھے غسل دینا آج ہی مجھے دفن کر دینا تاکہ میں محمد مصطفیٰ کے بعد جلدی پہنچ جاؤ یہ خواہش یہ ہے وہ ددار کا ذوق اور شوق ہر صحابی یہی خواہش تھی یہی چاہت قرآن پڑھ لے احادیث پڑھ جب نبی علیہ السلام حجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تھا تو حدیث میں آتا ہے حسر صحابہ روزانہ نکل پڑتے اور باہر مدینہ سے باہر مقام حرہ پہ آکے کھڑے ہو جاتے کہ حضور سنے ادھر سے چل نکلے ہیں اور یہاں پہنچنے والے ہیں آج پہنچیں آج پہنچیں روزانہ نکلتے اور جب سورٹ ڈھل جاتا اور شام کا وقت قریب ہوتا صحابہ واپس آ جاتے کہ آج حضور نہیں آجا سب کی یہ خواہش ہے کہ حضور آئیں اور ہم زیارت کریں دیدار کریں مدینہ سے باہر نکلتے ہیں پانچ سو کے قریب افراد روزانہ باہر نکلتے ہیں حضور کا آج 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 آیں گے آج 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 لیکن روزانہ واپس آ جاتا کہ حضور نہیں آئے سنا تھا مدینہ آئیں گے حضور نہیں آئے یہ ایک دن ایسا ہوا کہ دور سے بندے آتے ہوئے نظر آئے پھر ایک یہ حضور سردار تھا مدینہ کا تھا اس نے دیکھ لیا اس کو پتا تھا کہ مدینہ وہ آ رہے اور روزانہ یہاں لوگ نکلتے ہیں لیکن محمد مصطفیٰ تشریف نہیں لاتے اور وہ واپس سے لے جاتا ہے جب اس نے دیکھا نا دور سے اس نے پہچان لیا یہی وہ ہیں جن کا انتظار ہو رہا ہے تو وہ اونچی جگہ پہ پہاڑی پہ کھڑے ہو گئے یا معاشر العرب او ارپیو او مدینہ والو جس کے انتظار میں تھے وہ آ گیا ہے جس کے تم انتظار کیا کرتے تھے وہ لگتا ہے آ گیا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اہل مدینہ دور پڑے جا کے حضور کی زیارت اور ملقات ہوئی صحابہ اکرام نے حضور کو گھیرا ہوا ہے یہ استقبال کا انداز ہے حضور سواری پر سوار ہے اور صحابہ کیا کہہ رہے ہیں جا نبی اللہ جا رسول اللہ جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ تشریف لے آئے اللہ کے نبی آگئے جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر کی اب خواہش کیا ہے اب چاہت کیا ہے مدینہ میں آپ کا داخلہ تو ہو گیا داخل ہو گئے پانچ سو کے قریب صحابہ اکرام اور اہل مدینہ آپ کے استقبال کے لیے بار آئے ہوئے تھے لے کے مدینہ میں داخل ہوئے اب اہل مدینہ کی خواہش چہات تڑپ ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کی یہ خواہش نہ ہو کہ حضور کو وسال حضور کی ملقات حضور کا ددار حضور کی رفاقت حضور کا ساتھ حضور کی مذبانی حضور کا پڑاؤ میرے گھر میں ہو یہ سب کی خواہش سب کی یہی خواہش ہے کہ حضور ہمارے گھر ہے اور میرے گھر کو یہ شرف بخشیں میرے گھر کو یہ عزت نصیب ہو یہ محمد مصطفیٰ تشریف سیردنگاروں نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ غریب جو تھا وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ وہ بھی اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب کی یہ خواہش ہے کہ حضور ہمارے گھر آئے ہمارے گھر آئے لیکن اپنی بیوی سے کہتے ہیں صرف میری خواہش نہیں ہے کہ حضور ہمارے گھر آئے بھئی وہ کیوں کہتے ہیں ہم تو غریب ہیں ہم تو غریب ہیں حضور ہمارے پاس آ جائیں تو ہم ٹکائیں گے کہاں یہ ہمارا چھوٹا سا سین ہے نیچے ایک کچھا کمرہ ہے ایک اوپر کچھا کمرہ ہم نے بنایا ہوا ہے تو اس کمرے میں حضور کو رکھنا بھی مشکل ہے بٹھانا بھی مشکل ہے اور کہاں بڑے بڑے سرطار جنہوں نے حضور کو دعویٰ دی کے آپ مدینہ تشریف لائیں پتنی کہاں آپ کا آپ جائیں گے اور کہاں ہی بیٹھیں گے اور کہاں رہیں گے اور کہاں رکھیں گے ہماری دل کے اندر تو ہے لیکن ازار نہیں کر سکتے وہ بھی بارستقبال کرنے والوں میں ابو ایوب گلی میں جا رہا ہے لیکن دل میں خواہش تڑپ ضرور ہے لیکن آفر نہیں کر سکتا ہر صحابی انصار صحابی قبیلے کے سردار یا رسول اللہ ہمارے گھر ہمارا گھر حاضر ہماری بیٹھک حاضر ہمارا دارہ حاضر ہمارے گھر تجریف لائیے اللہ کمر دیکھو جب ابو ایوب اور ساری کے دروازے سے اونٹنی گزرنے لگی تو حضور کی اونٹنی بیٹھ گا جب بیٹھی صحابہ اکرام نے کہا یہ تو سب سے زیادہ غریب ہے یہاں اونٹنی کیسے بھی اٹھاؤ اس کو جب اٹھانا چاہا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا رک جاؤ یہ اللہ کے حکم سے بیٹھی یہ اللہ کے حکم سے ہے ابو ایوب یہ کس کا گھر ہے ابو ایوب انساری کا فرما کھولو درواز ابو ایوب انساری اللہ نے تمہارے گھر کو یہ محمد کے ذریعے شرف بخشنا ہے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا پھر گھر تو یہ چھوٹا سا ہے نیچے یہ کمرہ ہے آگے چھوٹے سین ہے سیڑھی چڑھتی ہے اوپرے کو کمرہ پھر آپ فرمایا اے ابو ایوب انساری میں نیچے رہوں گا آپ اوپر چلے جائیں اپنی فیملی کو آپ اوپر شفٹ کر لے میں نیچے رہوں گا اس لیے کہ لوگوں کے آنا جانا ہوگا میل ملقات ہوگی اور ان لوگوں کو مشکلات ہوں گی آپ کو بھی مشکلات ہوں گی تو میں یہی نیچے رکھوں حضور نیچے رکھوں حضور کمر دیکھو ایک دو دن گزرے تو پارش آگی یہ بہت میں آتا ہے حضور تابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نو اوپر بیٹھیں بیوی کو کہیں یہاں چرپائی نہ بچھائیں اس نکر پہ نہ بچھائیں ادھر حضور ہوں گے حضور نیچے ہو جائیں گا اوپر ہو جائیں ایسا نہیں ہو سکتا اس رب کرے اس رب کرے یہ ساری محبت کے انداز پارش جو ہوئی آئی نا تو وہ مقام ہی ایسا تھا اس میں سے پانی رستہ تھا جنہا وہ ایوب انساری فرماتے ہیں کہ ہم ساری رات اپنی رضائیاں پانی کے اندر ڈال گئے کہ حضور کو تکلیف نہ پہنچے حضور کو تکلیف نہ پہنچے صویر ہوئی فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو ساری رات سوئے ہی نہیں پتہ نہیں یہاں حضور ہوں گے یہاں حضور ہوں گے آپ اوپر تشریف لے جائے ہم سے اوپر سوئے ہی نہیں جاتا کہ محمد مصطفیٰ نیچے یہ محبت کا اندار یہ ہے وہ محبت یہ ہے وہ علامات محبت یہ ہے وہ محبت کے تقاضے جو ہم میں ہونے چاہیے لیکن شاید ہم اس پوزیشن یا امان ہماری اس حالت اور قفیت میں ہے نہیں کہ ہم یہ خواہش رکھتے ہوں اگر خواہش رکھتے ہوتے تو پھر ہماری یہ حالت نہ ہوتی ہم بن صبر کے رہتے اور سنت کے مطابع زندگی بسر کرتے کہ کہیں موت کے دن حضور کی زیارت سے مروم نہ ہو کون سے عمال کر رہے ہو جس کی وجہ سے تمہیں فیراؤن اور قرون اور شداد کی ملقات فیصلہ آپ نے کرنا ہے آپ کے نعرے پہ کھڑے ہیں ایک طرح محمد مصطفی صدیق عمر عثمان علی آل بیت آل رسول اولیاء کرام ہیں اور دوسرہ یہ گندے لوگ ہیں آپ اس کنارے پر زندگی کے آخری موڑ کنارے پر کھڑے ہیں اس مرنے کے بعد یا ان کے ساتھ جانا ہے یا ان کے ساتھ جانا ہے چھوڑنا گھر والوں کو ہے آگے کی فکر کرے جانا کن کے ساتھ عمال کس بنیاد پہ کر رہے ہو کہ فیراؤن کے ساتھ جانا چاہتے ہو حضور نے فرمایا میری امت کا بے نماز فیراؤن کے ساتھ ہو کرون شداد نمرود کے ساتھ ہوگا اور ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو تیاری کس کی کر رہے ہو یا ادھر آنا چاہتے ہو صحابہ تو حضور کی خواہش اور چہت ہی یہ رکھتے ہے صحابی نے کیا کہا تھا حضر ربیع بن قاب رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے حضور کا چونکہ کوئی گھر میں بیٹا تو تھا نہیں ہر وقت دروازے پہ کھڑ رہتے ہیں کیوں کہ حضور علیہ السلام باہر نکلے تو میں خدمت کے لئے حاضر ہوں ایک دن حضور نے جب دیکھا تو فرمایا ربیع کیا مانگنا چاہتے ہو آج مانگ لو مجھ سے جب جلدی سے حضور نے فرمایا ربیع کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا کیا مانگوں کیا مانگوں سوچتے 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 میں نے کہا یا رسول اللہ کل تک مشورہ کے لئے کل تک وقت دے سکتے ہو فرمایا چال مشورہ کل تک مشورہ کر لیں اگلے دن حضور نکلے فرمایا ربیع بیٹھے ہو پھر میرے دروازے پہ جی یا رسول اللہ مشورہ کر لی ہے جی یا رسول اللہ کر لی ہے کیا چاہتے ہو فرمایا جنت میں محمد کا پڑوس چاہتا ہوں بس اور کچھ نہیں چاہیے مانگ سکتے تھے سارا کچھ مسورہ کرتے رہے پھر رات کو فیصلہ کیا کہ حضور علیہ السلام نے یہ یہ فرمایا تو لہذا حضور سے جنت کا ساتھ مانگ لیتے ہیں پڑوس مانگ لیتے ہیں حضور نے فرمایا پھر نماز نفلی زیادہ کیا کر نفل شبول پڑھے کر زیادہ پڑھا کر میں محمد گرنٹی دیتا ہوں جنت میں اللہ توجہ محمد کا پڑوس نصیب کر دے گا یہ خواہش ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ موضوع تو طویل ہے انشاءاللہ اندہ خطبے میں مزید تفصیل ہوگی اللہ مجھے اور آپ کو محبت رسول نصیب فرمائے آپ کی زیارت نصیب فرمائے خواب میں یا اللہ تعالیٰ ہم دنیا سے جائیں تو حضور کی صحبت ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دے بقول قولی حادہ وستف اللہ علی وعلقور سال مسلمین وآخر دعوائیہ الحمدللہ